بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دنوں سے کافی خاموش ہیں کیا وہ مسلحت خاموش ہیں یا پھر بیماری کو عذر بنا رکھا ہے خاموشی خاموشی کا تو آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما بول رہے ہیں وہ اندرونی انتشار کا شکار ہو جائیں گے یا پھر دڑے بندی میں بڑھ جائیں گے اور آنے والے دنوں میں جہانگیر خان ترین کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناولہ نے جو کہا کہ اگر وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا چاہے تو ہم اس پر اپنے پارٹی قائدین سے مشاورت بھی کریں گے اس پورے منظرنامے پر بات کرنے کے لیے رانہ صاحب کا رکھ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی خاموشی اور ٹویٹر تک صرف محدود رہنا اور اس وقت عملی سیاست سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کر لینا کیا وجہ لگتی ہے سب سے ملے بسم اللہ الرحمن 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 الر جس وقت کچھ خور رہا تھا تو اس وقت میں یہ دونوں ہی ہموش تھے کیا میاں نواز شریف دسک آلیکشن پہ کچھ بولے ہیں کیا میاں نواز شریف پیڈی ایم پہ کچھ بولے ہیں کیا میاں نواز شریف دیگر معاملات میں کسی ایک چیز پہ بولے ہیں انڈیا کے حوالے سے جو سٹوریز چاہ رہی ہیں میاں نواز شریف اس پہ بولے ہیں یہ بہت سے چیزیں ہیں کہ میاں نواز شریف کیوں ہموش ہے مریم تو بیمار ہے چلے مان لیا بیمار ہے جی وہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ تعاف فرمائے لیکن کیا میاں نواز شریف جو ہے جن کو بیماری تھی باہر جانے کی وہ بھی ایسی ہموشی کی بیماری انہیں بھی لگ گئی کیا لندن کے اندر بھی برطانیہ میں بھی کوئی ایسا چپکا روزہ رکھ لیا گیا کہ مریم نہیں بولیں گی تو میاں نواز شریف نہیں بولیں گے کیا کوئی ایسا معاملہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی کچھ اہم شخصیات یا شریف خاندان کی کچھ اہم شخصیات جو ہے وہ بیکڈور رابطوں میں مصروف ہیں اور یہ سارا بائٹ ڈیزائن ہموشی ہے یہ جو مریم کی ہموشی ہے اور میاں نواز شریف کی ہموشی ہے یہ بائٹ ڈیزائن ہے اور یہ اپریل کے مینے میں سارا زرڑ نکلنے ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہے چڑھ رہی ہیں میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ یہاں تک چیزیں چڑھ رہی ہیں کہ مریم نواز جو ہے اسے کافی حد تک راضی کرنے نکال لیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اپنا سیٹ اپ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو جائے رانہ صاحب کیا نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی فارمولی پر جاری ہے نہیں دونوں اپنے بری جگہ کھیڑ رہے ہیں دونوں دیکھیں ایک چیز سے ان میں رکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا آٹھ یا نو ووٹوں کی حمایت سے نہیں انہیں ان ووٹوں کی حمایت چاہیے جو ووٹ دو دن پہلے میں پنجاب میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہا بیکڈور رابطوں کی بات جی بیکڈور رابطوں میں نے ایک دن یاد میں نے کہا تھا تینوں برے بیکڈور رابطے کر رہے تھے ایک کا رابطہ ہو گیا وہ پہلے لے گیا دوسرا اب رابطے کی کوشش میں اگر مجھے بھی کچھ مل جائے ایک کون تھا پیپلز پارٹی لے گئی مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے دیکھیں ایسی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب مریم نہیں ہموش میاں نواز شریف بھی ہموش ہیں میرے پاس تو یہاں تک اطلاعات ہیں کہ کچھ معاملات ایسے تیار ہو رہے ہیں کہ یہ بقیدہ جو اہم ادھاروں کے حلاف باتیں کرتے تھے یہ اس سے بھی پیچھے ہٹیں گے یہ بہت سے معاملات سے پیچھے ہٹیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کا بھی لان ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کیا ہے کہ میں نے پانچ سے چھے یا سات ماہ جیل میں رہنا اس کے بعد مجھے کسی طرف سے رلیف مینجے یہ میں آپ کو وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اب کی بار بدلاؤ کس چیز کا ہوگا یہ آپشن تو زرداری صاحب ان کے سامنے پہلے رکھ چکے تھے جو انہوں نے اویل نہیں کیا تو اب کی بار انہیں کون سی یقین دہانی ہے جس پہ وہ آئیں گے دیکھیں میری طلاح ہے کہ ان کے بعد ان کے کچھ قریبی جو بہت قریب ان کے کچھ لوگ ہیں وہ کچھ رابطوں میں ہیں اور انہی رابطوں کی وجہ سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ بالکل زبان بندی کا لیں چپ کا روزہ رکھ لیں آپ بھی اور مریم بھی یہ مریم کا اور ان کا جو چپ کا روزہ ہے وہ انہیں یہ کہا گیا چپ کا روزہ کیا رکھیں آپ کو یہ بھی بتا دوں چپ کا روزہ یہ رکھیں کہ آپ احمداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا جس سے ملک کی جگہ ہنسائی ہوتی ہے وہ بند کرتے حکومت کے لافعہ آپ جو مرزی بولے سیاسی یعنی لڑائی لڑے وہ لڑائی نہ لڑے جس سے ملک کا نقصان میرے پاس آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہلکے کہتے ہیں اگر یہ ان کی مرزی یا ان کی توقعات یا ان کے جو گرنٹڈ ہیں وہ صحیح طریقے سے کسی چیز کو وہاں تک مہنچا سکے اور ٹھیک گرنٹی مل سکی سارا کچھ ٹھیک ہو سکا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سیاست میں تبدیلی آئے گی اور جب سیاست میں تبدیلی آئے گی تو وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ جناب اچانک پتا چلے گا کہ میاں نواشری باکسان آسکتے ہیں اچانک پتا چلے گا کہ ٹیون چینج ہو گئی ہے سیم چینج ہو گئی ہے اور جب سیم چینج ہو جاتی ہے سیاسی سیم تو وہ پھر ان کی بہت سی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گے یا سریم آپ کو یہ بڑی پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کیا سوچ بچا رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آج آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا رانا سناولہ نے آج سے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم نے جب ان سے اپنے ہی پروگرام میں سوال کیا تھا کہ کیا جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف کی ملاقاتوں کے فوائیں گردشکاری ہیں بردانیہ میں یاد آپ کو تو رانا سناولہ نے نہ تصدیق کی تھی نہ تردید کی تھی تو انہوں نے کہا تھا سیاست میں سب کو چلتا ہے آج بھی رانا سناولہ کی جو گفتگو اگر آپ اس کو غور کریں تو اسی طرح اشارہ دے رہے ہیں میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کسی ذرائع سے رابطہ کر رہی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ اور وہ رابطے اسی طریقے سے ہیں کہ کسی طریقے سے جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے رکھے جائے تو کیا پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جاری ہے پاکستان بھی میں پھر وہی کہا آپ غور کریں اگر پاکستان بھی پاکستان بھی جہانگیر ترین کو توڑتی ہے تو نہ وہ قومی اسمبلی کے اندر تبدیلی لاسکتی ہے نہ وہ پنجاب میں پنجاب میں کتنے لوگ ہیں یہاں سر ہی غور کریں پنجاب کے اندر پیپلس پارٹی کے جتنے لوگ ہیں اگر جہانگیر ترین کو وہ ساتھ ملا لیتے ہیں مان لیں ابھی تو دور دور تک ایسے مکانات نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائے ڈزائن سب کچھ ہے ہو سکتا ہے ڈزائن چینج ہو جائے تو پھر یہ سارا کچھ ہو جائے میں ڈزائن کس کو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو پیپلس پارٹی کے پاس اتنے ایم پی یہ نہیں ہے کہ اگر تیس پینتیس چالیس ایم پی ہے جہانگیر ترین کے کہنے پر ٹوٹ جائے تو حکومت جو ہے پیپلس پارٹی بنا لے ایسا ممکن نہیں ہے مسلم لگ نون جو ہے اس کو چاہیے جہانگیر ترین اگر ٹوٹ کے مسلم لگ نون میں جاتے ہیں تو نون کو بھی اسی صورت میں فیدہ اور جہانگیر ترین کو بھی اسی صورت میں فیدہ یہ آپ بات ذہن میں رکھئے گا لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جس وقت مریم کافی حد تک راضی ہیں ان کو راضی کیا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے لیکن ایک سوال کچھ مسلم لگ نون کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور برہ اہم حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ اس ان حالات میں کیا مسلم لگ نون اگر آ جاتی ہے تو کیا وہ ریلیف دے سکے گی تو آگے سے جواب یہ ہے کہ ریلیف نہیں دے سکے گی تو پھر وہ کہتے ہیں جب ہم ریلیف نہیں دے سکیں گے کرونا مجودہ صورتحال پوری دنیا کے اندر جو ہے کسی صورت میں ریلیف نہیں دے سکیں گے اس سے بہتر تو جب نہیں دے سکیں گے پھر سیاسی شہید کیوں بننے دیں کسی اور کو اور اپنا دوزار تئیس کا آنے والا الیکشن جو اسے خراب کیوں کرے یہ اس چیز پہ آ گیا گفت کو رک گئی ہے میرے ذرائے نے کہا ہے کہ مارچ کا مہینہ جس طرح بڑا تیز مہینہ تھا نا آپ کو نظر آیا سینٹ کا الیکشن دوسرے تیسری چیزیں اپرل کا مہینہ بھی بے شک رمضان کا مہینہ ہے لیکن اس کے باوجود اس اپرل کے مہینے میں پاکستانی سیاست جو ہے اس کا تہین ہو جائے گا اس کی سمت کا تہین ہو جائے گا کہ اب سیاست کس طرف ہوگی یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں چلے وہ دن دور نہیں ہے کچھ ہی دن باقی ہیں کچھ دنوں کے اندر ہی جو ریوائیول ہونے والا ہے یا جو انتشار پھیلنے والا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا میں یہ بتا دوں یا سر کہ اگر اگر میں پھر وہ کہہ رہا ہوں اگر تو جو چپکا روزہ ٹوٹ گیا چپکا جنہوں نے روزہ رکھا اگر ان کی بات مان لی ان کے مطالبات نہیں میں کہہ سکتا وہ اس میار پہ چلے گے جو کچھ چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ ہو جائے گا اگر معاملہ تہر نہ ہوئے تو پھر دوبارہ وہی دنگل شروع ہوگا معاملہ تہر نہ ہوئے تو دنگل وہی دوبارہ شروع ہوگا دنگل بھی شروع ہوگا اور ایک قربانی بھی ہوگی ایک سابق وزیراعظم ایک سابق وزیراعظم پہلے جا چکا ہے دوسرا سابق وزیراعظم کی ہو سکتا ہے اس کی جماعت ہی قربانی دے دے بڑی خبر دے رہے ہیں جی میں بالکل کام کو کہا اس کی وجہ کیا لگتی ہے برے اتحاد کے لیے دیکھیں ہو سکتا ہے برے اتحاد کے لیے برے چیزوں کے لیے یہ کہا جائے کہ جناب جسنا آج پی ڈی ایم کا سارا الزام کس پہ لگے مریم کے ساتھ شاہدہ کان آباسی ہے نا انہی پہ ہی لگا ہے تو شاہدہ کان آباسی تو انہی کی طرف سے کیا ہے تو اگر شاہدہ کان آباسی جو ہیں ان کے حوالے سے یہ شرط رکھتی گی کچھ لوگوں نے کہ اگر پی ڈی ایم چلا نہیں ہے تو ان کو بے بس کر دیا جائے یا ان کے اختیارات کم کر دیے جائیں یا پر کار دیے جائیں تو وہ قربانی ہوگی نا چلے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا ہم یہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جائیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے کیا وہ پی ٹی آئی سے علیدہ ہو جائیں ابھی تک وہ ایسا ہی مکان نہیں ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کل سے جہانگیر ترین کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی گفتگوشنید جاری ہے اور جہانگیر ترین نے انہیں کہا جی مجھے صرف انصاف دیتے مجھے کوئی فیور نہ دیں کچھ لوگوں کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو میرے خلاف چار رہے ہیں لیکن جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ جن کے حوالے سے جہانگیر ترین نے حدشات کا اظہار کیا ہے وہ ان کے خلاف کچھ کر سکیں یا ان کے حوالے سے جا کے کہیں آگے بات بھی کر سکیں لیکن رانہ سناؤلہ نے تو آج یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ کل ان کے ساتھ تھے اس سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ میرے پاس تو اطلاع ہے یہ میری اطلاع ہی نہیں ہے بلکہ یہ حکومتی حلقوں کی بھی اطلاع ہے اور اطلاع یہ ہے کہ تیس سے پینتیس پنجاب میں یہ آپ گنتی رکھئے کا ذہن میں تیس سے پینتیس پنجاب میں اور نو سے تیرہ وفاق میں یہ لوگ جو ہیں جہانگیر ترین کے پاس قومی اسمبلی میں قریباً تیرہ کے قریب لوگ ہیں اور پنجاب میں تیس سے پینتیس کے درمہ نہیں اگر اتنے لوگ ہیں تو پھر تو رانہ سناولہ کو بیان صد ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ علیدہ ہو جائیں تو دھڑن تختہ کر دیں گے یہ علیدہ ہو کے اگر کسی اور کے پاس چلے جائیں کسی اور کے پاس صرف مسلم لیگ نون ہے پیپس پارٹی کے پاس نہیں پیپس پارٹی کو دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں پیپس پارٹی مسلم لیگ نون اور تمام متحدہ پوزیشن کو ساتھ ملائے وہ ہے حمزہ شباز شریف یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کاروبار بھی مشترکہ ہیں بہت سے لوگوں کی بہت سے چیزیں بھی مشترکہ ہیں ہو سکتا ہے بہت سے جگہ بہت سے چیزیں مشترکہ ہو جائیں لیکن ابھی تک جہاں گیر ترین اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک انہیں سمجھانے والے انہیں بتانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو نہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے ہر سکتا ہے چند دنوں میں کوئی ایسا ریلیف ہونے ملنا شروع ہو جائے مستقبل قریب میں آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات سیٹل ہو سکتا ہے دیکھیں آج بھی ایک میٹنگ ہوئی کل بھی ایک میٹنگ ہوئی کل آنے والے دن میں پھر ہوگی اور میری طلاق کے مطابق کل جو وزیراعظم پاکستان لاہور صبح آ رہے ہیں اس میں بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوں گی بڑی اہم چیزیں ڈسکس ہوں گی آپ ایک چیز تو دیکھیں تردید آئی راجہ ریاض کے بیان کی کسی طرف سے تردید آئی نہیں آئی کیوں نہیں آئی ان کا یہ کہنا ہے کوئی بڑی بات نہیں جیسے کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا تھا بات تو بہت بلی ہے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں مشہر احتساب نہ ہوتا تو ہوتا شاید میں بھی چلا جاتا اللہ اللہ پھر یہ ذہن میں رکھئے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ چلے جائیں پارٹی کے اندر ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے نرم نویہ رکھا جائے اس کے پاس جانے والوں کو پارٹی جو ایک چار رات ہے ایک بڑے معروف ٹی وی چینلز پہ کہ شاید ان پارٹی کے جو لوگ انس کے ساتھ گئے ہیں ان کو شوکاز نوٹس دینے کے لیے نام طلب کر لیے گئے ہیں یہ خبریں تو یہاں تک تھیں کہ وہ پوری ریپورٹ مرتب کر لی ہیں وزیراعظم کو پیش کی جائے گی یہ ساری چیزیں تھیں لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ صرف خبروں کی حد تک تھی اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ایشو نہ بننے دیا جائے اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو دن سے مذاکرات جاری ہیں بہت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت سے اہم ترین لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پی ٹی اے کے اندر ایک ایسا حلقہ بھی موجود ہے جو چاہتا ہے کہ جانگیر ترین علیدہ ہو جائے اس کا کانٹا نہ نکل جائے وہ مستقل طور پر یہاں پی ٹی اے سے چلا جائے لیکن ایک بہت بہت حلقہ ایسا بھی موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ انہا جائیں اور ساتھ ہی رہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی رہیں ان لوگوں میں سے ایک بڑی ٹیم جو ہے اس نے اس پر کام شروع کر دیا اور کام بھی شروع ہو چکا ہے دو ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں میٹنگز بھی ہو چکی ہیں کل بھی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد دس تاریخ ہو اب انتظار ہو رہا ہے کہ دس تاریخ ہو جانگیر ترین کے ساتھ کتنے لوگ پیشی بھی جاتے ہیں وہاں جا کر کتنے لوگ اپنی حاصل لگواتے ہیں کتنے چہرے سامنے آتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو روکنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ ہیں جو ساتھ اور بندے چلے جائیں ملاقے چلے جائیں ساتھ اس حوالے سے دیکھیں ایک چیز تو ذہن میں رکھیں راجہ ریاض تو کھل کے آگے نا سامنے اس لئے تو بہت سے باتیں کر دی کیا جو سبائی وزیر مشیر ایم پی اے گئے ہیں سابق وزیر گئے ہیں وہ ان میں سے کسی کے حوالے سے کوئی بات باہر نکلی ہے کسی نے پوچھا انہیں کسی نے نہیں پوچھا یعنی ابھی معاملات جو ہیں وہ نرم رویے سے آگے بڑھانے کا پلان تیہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طریقے سیٹل ہوتے ہیں اور کس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹیپ اید ایس ویلکم بیک ناظرین رمضان کی آمد آمد ہے اور مہنگائی کا توفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ایک سرکاری نرخ جامعہ جو جاری ہوتا ہے کیا اس کے مطابق مارکیٹ میں اشیاء خورنوشت فروخت کی جاتی ہیں اس میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ کتنی فعال ہیں حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سیاسی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے جو ابھی فیل وقت مسائل کا سامنا ہے وہ ہے مہنگائی جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے مطابق تو مہنگائی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا لیکن جو ایکچول پرائس ہے وہ بہت ہائے ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کہاں پہ لیک آف کانفیڈنس ہے یا پھر لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک یہ پورا میکنزم نہیں بن سکا میرا خیال ہے اہم چیز یہ بھی سمجھنے کیلئے ہے کہ کرونا کے پینڈیمک نے ساری دنیا میں فوڈ پرائسز کو افیکٹ کیا ہے یہ بات ضرور کلیر کریے گا اگر آپ دیکھئے تو دنیا میں ہر جگہ فوڈ پرائسز یعنی کھانے کی جو خود و نوش کی چیزیں ہیں ان میں بہت بڑی مہنگائی آئی ہے چاہے وہ امریکہ جیسا ملک ہو یا یورپ ہو ہر جگہ کیونکہ ورلڈ ہیٹ اورگنائزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پینڈیمک نے ایک فوڈ انسیکیورٹی کا سما بھی پیدا کیا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے پہلے ہی مہنگائی کا بہت بلا مسئلہ تھا ہمارے لئے مزید اس کرونا کی وبا کی وجہ سے مزید حالات جو ہیں وہ دن پہ دن جو ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ خراب ہو رہے ہیں لیکن آپ کو صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم نے اب جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول کا بھی چاہیے خاص طور پر رمضان کے مہینے کے اندر اچھے وقتوں کے اندر بھی لوگ اقدم قیمتیں مہنگی کر دیا کرتے تھے ہر چیز کی اور تب بھی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا اب تو خیر کیونکہ مہنگائی بھی ہوئی بھی ہے اس لیے اس کی اوپر بہت سخت قسم کے اقدام اٹھانے پڑیں گے انسور کرنے کے لیے کہ عام آتمی کے لیے خود و نوز کی چیز جو ہے وہ افورڈبل ہو گھٹ سبا کرونا پہ بات کر لیتے ہیں کرونا کی تیسری لہر بری خوفناک ہے نہ سرکاری ہسپتال میں جگہ مل رہی ہے پرائیس ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی یہ حالات کنٹرول میں آتے نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے کیا جو اگدم تیزی آئی تھی اس پہ کچھ کمی ہوتی نظر آ رہی ہے ہونی شروع ہوئی ہے یا کیا امکانات ہیں آپ نے رانس صاحب بلکل صحیح کہا ہے کہ حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں ابھی بھی کیونکہ میں آپ کے اس کال سے پہلے بھی ہسپتال کے ساتھ ہی ٹیل کر رہی تھی کہ خاص طور پر آپ کو پتہ وینٹی لیٹرز کا جو مسئلہ مسائل بنے دیں ہیں لہور کے اندر ابھی جب میں نے ابھی بلاسٹ وہ جو لیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً پتیس کے قریب وینٹی لیٹرز موجود ہیں لیکن مریض بھی بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اور ہمیں کل مزید ایکسپینڈ کرنے پڑیں گے وینٹی لیٹرز کا جو سلسلہ ہے کیونکہ حالات دن با دن کیوں ہیں مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے ہسپتالوں میں مریض زیادہ آ رہے ہیں وینٹی لیٹرز بیڈز ہمارے پاس آکسیجن بیڈز ہیں لیکن امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ جب بائی پیپ پہ ڈالتے ہیں مریض کو جس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پر دیئے تو اب وینٹی لیٹرز کے بیڈز ہم مزید کل صبح اور بڑھا رہے ہیں کیونکہ تعداد مریضوں کی پڑھ رہی ہے لیکن ڈاکٹ ساہبہ اسد عمر صاحب کے مطابق تو یہ جب سے لاکڈاؤن لگایا گیا تو اس لاکڈاؤن کے بعد جو مصبت کیسز کی ریشو ہے وہ تو کچھ سٹیبل ہوئی لیکن ڈیتھ ریشو جو ہے وہ ریز ہو رہی ہے تو ڈیلی بیسز پہ کیا مصبت کیسز کی ریشو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دیکھیں آج کے دن میں اگر دیکھا جائے تو ستائیس سو کیسز سامنے آئیں جہاں دیتھ کا تعلق ہے باون ڈیتھ سونے تو آپ اس کو پلیٹو کہہ سکتے یہ ہے کہ مزید بھر نہیں رہے لیکن پلیٹو کرتے یعنی جتنے مریض جو ہیں وہ شفاہ لے کے گھر جا رہے ہیں اتنے نئے ایڈ بھی ہو رہی ہیں تعداد تعداد مریضوں کی انفیکشن کی بڑھے گی سیریس پیشنز بھی بڑھیں گے اور دیفنیٹی سیریس پیشنز کی تعداد میں زیادہ مریض آئے ہیں سامنے الحمدللہ ابھی تک تو ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ کچھ حد تک سنبھالا ہے لیکن لوگوں کو دیکھیں ابھی میں آپ کو بات دوں جو تقریب سے چیز ہے سب کچھ بند کرنے کے باوجود آپ دیکھیں ان لخور جیسے شہر میں جہاں اس وقت انفیکٹویٹی ریٹ ہمارا جو ہے انیس کے قریب پہنچا ہے لوگ ابھی بھی باز نہیں آتے کہ بھئی آپ حفاظتی تعدادی رہیں اخیار کریں ماس پہنے حال آنکھ سے پتا ہے آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ سکری بھی کی جاری ہے لوگوں کو زبردستی ماس پینایا جا رہا ہے لیکن اکٹ کرنے سے باز نہیں آتے پیپل سٹارٹ گٹنگ تکیہ در گھروں پہ اکٹھے کے ہو جاتے ہیں اب یہ ساری جو ہیں تقریف کے چیزیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بل کے اس وبا کے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو اکیلی حکومت کیا آپ بتائیے جنگ نہیں سکتی ریٹ سبا آج کا لیک سوشل میڈیا پہ پرابوگنہ دو دن سے بھری تیزی سے چل رہا ہے پرابوگنہ یہ ہے کہ یہ ماسک ہیں یہ ان میں بھی ایسے جراسیم ہیں جو آپ کو کرونا کا مریض بنا دیتے ہیں یہ ایک سادش ہے یہ بہت ایسے سوشل میڈیا پہ اتنا چل رہا ہے کہ ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مافیا سارگرم ہو گیا ہے یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے رانا صاحب چیز آپ نے بار بار بتانا ہے کہ ماسک پہننے سے دیکھیں ایک سمپل بات ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے موہ سے ٹھوک کے ذرے نکلتے ہیں خاصتے ہیں چیکتے ہیں یہ ذرے ہیں جو وائرس کو کیری کرتے ہیں اور دوسرے بندے کو لگتے ہیں اگر آپ نے ماسک پہناوا ہو تو یہ ذرے ہوا میں خودمند ہونے سے روک جاتے ہیں اور اگر دون بندوں نے ماسک پہناوا ہو تو دیفنیٹلی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ پروٹیکٹیوٹی اتنی ہائے ہے اسی سے نوے فیصد ہم بیماری کو روک سکتے ہیں اگر لوگ اپنا ماسک پہن کے پھر اس طرح ماسک نہ پہنے جیس طرح آپ کو بہتا ہے لوگ فیشنی وہ تھوڑی کی اتر ماسک لگا لیتے ہیں یا سر کی کوئی ماسک لگا لیتے ہیں نہیں موہوں اور ناک کو اچھی طرح ڈھامپنا چاہیے کیونکہ دھوک کے ذرے جو ہیں وہ ناک اور موہ سے ہی نکلتے ہیں ان کو اچھی طرح کر ڈھامپ لیں تو یقیناً یہ ہم بہت حد تک اس وعبہ سے پچھ سکتے ہیں یہ جس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے محض افواہیں ہیں ماسک پہنیے سماجی فاصلہ اختیار کیجئے اور ایس او پیز پر عمل درامت کیجئے ڈاکس اہبہ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور سیاسی منظر نامے پر بات کر لیتے ہیں انہی پسہتر کا الیکشن آنے والا ہے ڈسکا میں دس تاریخ کو تو اس حوالے سے جو تیاریاں لگ رہی ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا امیدوار کافی مضبوط ہے یا مارچن بہت کم ہوگا اللہ تعالی خیر رکھے میرا خیال ہے جی سب سے بڑی یہ بات ہے صرف کم آرچن نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو الیکشن جیتی ہیں جیسے گزہ مالا کے اندر ہوئی اور نہیں ساری جو الیکشنز ہی تھی وزیر آباد میں ہیں یہ وہ الیکشنز تھی جن کے الیکشن جو تھے وہ نونٹی کے لوگوں نے جیتی تھی لیکن اس کے باوجود اس مرتبہ تعداد ووٹوں کی ہمارے لوگوں کی بہت بڑی یعنی بیس بیس ہزار کا فرق آیا پسلے موقع کے ووٹوں کے مقابلے میں انشاءاللہ بہت امید ہے اللہ تعالی خیریت رکھے ہمیں بہت امید ہے ٹپ فائٹ بھی ہونی ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ تحریک انصاف انشاءاللہ جیتے گی ریڈ سب آپ پنجاب میں کرونا کی صورتحال بری خوفناک ہیں اس ساری خوفناک صورتحال میں کیا یہ الیکشن ملت بھی نہیں ہو سکتا تھا اس وقت پہ ہونا ضروری تھا اور اس الیکشن کے ڈے پہ کرونا کے ایس سو پیس پر عمل کرانے کے لئے حکومت کیا کرے گی دیکھیں جی یہ تو ڈیسیزن جو تھا یہ کوپ نے اور الیکشن کمیشن میں لینا تھا ہم اگر اس کے اندر مزید انٹرفیر کرتے تو شاید ہی لگتا کہ شاید ہم سے لے کرنے کی کوئی یہ کوئی چیز کسی دھکی چھپی تو ہے نہیں کہ جی کرونا کی بابا جو ہے پھیلی رہی ہے اس وقت سیچویشن بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں لیکن ہم کوٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے اگر انہوں نے کہا الیکشن ہونی ہے چلے اس پہ الیکشن ڈے پہ کیا صورتیال ہوگی کرونا ایسو پہ اس پہ عمل کرانے کے حوالے سے یہ کہ جہاں تک الیکشن کے دن کا تعلق ہے ہماری پوری کوشش ہونی ہے کہ الیکشن کے دن پہ ہمیں سو پیس پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کی اوپر باقاعدہ لوگ عمل ترامت کریں وجہ یہ ہے اگر نہیں کیا تو اس کا ہمیں بہت بہت رکھ سان ہوگا پیر صاحب ہے کل وزیراعظم صاحب لاہور آ رہے ہیں کبھی نہ میں کوئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں یا کوئی یہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے کہ کتنے لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ گئے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے رانو صاحب میرا خیال ہے جہاں تک کل کی خان صاحب کی وزیت ہے وہ زیادہ تر خان صاحب اس وقت اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ چاہ رہے ہیں وہ کہ اس وقت ہم ان کا بہنگائی کی اوپر ہم کنٹرول کریں ان کی پوری کوشش ہے کہ جو ان کی وزن ہے ہم سارے اس پر کام کریں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے صحیحت کے شعبے کے اندر جس طرح انہوں نے فرمایا تھا اس طرح ہم کام کر رہے ہیں جس طرح ہمارا پورا ارادہ ہے کہ سال کے اندر تک پنجاب کے سارے لوگوں کو ہیلٹ کارٹ مل جائے وہ کانسٹرٹلی انہوں نے فال اپ کیا اور شکر ہے خدا کا کہ ہم اپنی ٹائم لائن جو ہے اس کے مطابق ہیں اور اس فسکل گیر سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم نے پی جی خان اور وسائی والڈ ڈویجن میں مکمل طور انڈیویلپنٹ پروجیکٹ پہ بات ہوگی ڈاکٹر صاحبہ جہانگیر ترین صاحب جب سے ان پہ مشکلیں پڑی ہیں تو کیا آپ کی کبھی ان سے ذاتی طور پہ کوئی بات چیت ہوئی یا پھر آپ ان کی اور خان صاحب کے درمیان جو معاملات تلخیخ تیار کر گئے ہیں اس میں کمی کا باعث بنیں گی نہیں یہ میرا میری کبھی شرے میں بات نہیں ہوئی نہ جہانگیر ترین صاحب سے بات نہیں ہے خان صاحب سے بات ہے بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک اکاؤنٹبلیٹی کا تعلق ہے وہ تو خان صاحب نے بڑی کلیر لی کہا ہے کہ کراسٹ بورد اکاؤنٹبلیٹی ہوگی اب اگر اکاؤنٹبلیٹی کا سسٹم چل پڑا ہے اور اس کے اندر جہانگی ترین صاحب جو ہیں ان کی اکاؤنٹبلیٹی کی بھو رہی ہے تو اس بات پہ مجھے آج تک ہی سمجھ نہیں آتی اگر نہ ہو تو تب آپوزیشن شور مچاتی ہے کہ جی یہ تو صرف ہمارے لوگوں کو ساتھ کرتے ہیں اگر ہمارے پارٹی کے لوگ اس اکاؤنٹبلیٹی میں شامل ہوتے ہیں تب یہ کہتے ہیں جی یہ چھڑا کھومتے ہیں ہماریم صاحبہ بھی بیمار ہو گئی ہے کوئی ان کی بیماری کے حوالے سے کوئی اطلاع ہو آپ کو کوئی آپ کے حدمات آپ کی عزارت کے حدمات انہوں نے طلب کی ہو کوئی کرونا کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ کوئی ایسی معاملات سامنے آیا ہو ریان صاحب میں نے تو مجھے تو جب پتا چلا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ان سے کہیے کہ ہمارے پاس سرکستان کی یہاں سہولت ہے اگر ہم سے شیئر کر لیں کہ ان کی طبیعت کس طرح قراب ہے تو انشاءاللہ اچھا سے اچھا علاج یہاں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر علاج نہ ممکن ہو یقینا ہم اچھا سے اچھا علاج کر سکتے ہیں ان کے والد صاحب کا بھی اچھا سے اچھا یہاں علاج کیا گیا تھا ان کا بھی ہم اچھا سے اچھا علاج کریں گے لیکن یہ کہ بتائیں تو صحیح نا میرے حالہ وہ پسند نہیں کرتی کہ اپنا علاج جو ہے وہ پاکستان میں کریں شاید ان پاکستان کے ڈاکٹرز اچھے نہیں لگتے وہ چاہتی ہیں کہ باہر ہی جا کے علاج کریں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے علاج کا پروپر بندوبست کریں صحیح علاج کا بندوبست کیا جائے گا پاکستان میں ڈاکٹرز اچھے ہیں یہ پہلے بھی آپ کی جانب سے کہا جا چکا ہے اور دوسری جانب سیاسی معاملات جو ہیں وہ بہتری ہی کی طرف گامزن ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینا سیمین دیگر اشئیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویڈا ویڈا نظرین اب کچھ بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ڈی ایم کی وہ جماعت جو پی ڈی ایم سے الہدہ ہو گئی اے این پی اے این پی سے آج ملاقات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا وفت شار صدا پہنچا جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپشن ہی نہیں چھوڑا گیا تھا اے این پی کے لیے کہ وہ پی ڈی ایم میں رکھتی انہوں نے جو آپشن اویل کرنا تھا وہی ان کے پاس موجود تھا اور ہم مستقبل میں اے این پی کے ساتھ جائیں گے تو ایسے میں کس کے جانب سے کوشش کی جائے گی کہ یہ پی ڈی ایم متحد رہے اور جن نکات پر یہ پی ڈی ایم بنی تھی اسی نکات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانہ تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تنویر صاحب اس وقت جو سیچویشن بن چکی ہے جس طرح الزامات در الزامات لگائے گئے اور معاملے کو تھنڈا نہ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر این پی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہے جدا کر لے گی تو پی ڈی ایم کا کیا بنے گا دیکھیں پی ڈی ایم کوئی دو تی چار جماعتیں نہیں ہیں یہ کیارہ جماعتوں کا ایک الائنس تھا جس کے جو بنیادی پوائنٹ تھا اس میں وہ یہی تھا کہ اس قومت سے جتنی جلدی ہو سکے ملک اور قوم کو نجات دلائی جائے کیونکہ جو انہوں نے اس حکمرانی کا اس حصے میں جو حال کی ہے ملک کا لوگوں کا وہ آپ اسام نہیں ہے کوئی گورنر صحیح نہیں ہے اور لوگوں جو اکرامل پلیسیز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں چھومر نکل گیا مہنگائی کی وجہ سے وہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ ہم پھر کچھے چل سکتے ہیں سارے کے سارے پیپلز پارٹی بھی اور این پی بھی کیونکہ ہی ہے جو باقی جماعتوں کا ہے باقی جو ڈیفرنسز ہوئے ہیں میں سمجھ جب کچھ چیزوں کو شاید ہینڈل پلیٹیکلی نہیں کیا گیا حالانکہ ہم ساری جو جماعتیں ہیں وہ بڑی پلیٹیکل ڈیموکریٹ ڈیموکریٹک ہیں اور بڑی سٹرگل کی ہوئی ہیں ڈیموکریسی کے لیے جمہوری اقدار کو بھال کرنے کے لیے یا جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھ دا ہوں فیبل پارٹی کا بڑا اس پر لیڈنگ رول رہا ہے دیکھنے میں اس طفعہ جو ہوئے ہیں وہ انفارشنلڈی ان کی طرف سے بھی ایسا کام ہوئے ہیں جو پارلیمنی روایات اور کسی بھی اصول کے تیاز بنائے سے نہیں تھا جو لیڈرز آپوزیشن نے مقرر کیا اس سے ریاکشن ہوا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ باتوں نے کیا لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ شاید اگر اس طرح اپنلی نہ باگ کی جاتی تو یہ واقعات شاید آپ داروں نہ ہوتے جو اس وقت ہو رہے ہیں رانہ صاحب آپ سیاست میں بڑے بڑی عرصے سے ہیں اور آپ نے بڑے سیاسی اتار چرہاؤ دیکھے ہیں اتحاد دیکھے ہیں ماضی کے جتنے اتحاد سے اسی طرح اسی اتحاد کبھی یہی حال ہوا کسی نہ کسی جماعت نے بیچ میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر دی کہ اتحاد اس وقت میں ٹوٹا اس وقت میں بالکل منظر قریب تھی تو اس اتحاد کے ٹوٹے کے بعد اور آج کی بھی اکسن بیبس پالٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد بھی کیا آپ کو امید ہے کہ متحدہ پوزیشن دوبارہ چل سکے گی نہیں میں سوچتا ایک بہت بڑا جو ایک مصد تھا یا کاز تھی کہ ایک ایسا کام کرنا ہے جس سے ملک اور قوم کو لوگوں کو فیضہ پہنچے کہ سرکومت سے جتنی چلتی ہو اپوزیشن پہ یہ ایک تمہداری بانتی ہے کہ وہ اس سے چھڑکارہ حاصل کر اس گورنمنٹ سے لوگوں کی امیدیں بھی یہی اپوزیشن سے ہیں اور رہیں گی اپوزیشن کے سے کہ وہ نہیں وہ تو امیدیں ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ پی ای ڈی جو آپ کے متحدہ پوزیشن ہے سورے پی ای ڈی کہیں متحدہ پوزیشن نہ جو ہے یہ کٹھی ہو سکے گی میرے آگے دوبارہ اگر کوئی کینئر لوگ اس میں پڑھیں تو شاید دوبارہ ایک بات جس کا سکھا کی جا سکھی اس دنیادی پوائنٹ پہ کہ ہم آگے پڑھیں اور جو ایشیوز ہیں تو اس کے لئے آپ قربانی دے دیں گے مسلم لیگ کیا اس کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہوگی کہ گلانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہمیں قبول ہے باقی معاملات بھی ٹھیک ہے بس آگے بریں دیکھیں برانسا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این میں میرے حر جس جن سے دو ہزار چارہ کے لیکشن ہوئے ہیں اور یہ اسمبلی مازے موجود میں آئی ہے جس طرح کی بھی اسمبلی تھی جس کو ہم ساندلیس کے پیداوار یا جیلی اسمبلی کہتے ہیں اینی اوز پہ جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے بہت جگہ پہ سیس تھی ایک کے بعد دوسری پی ڈی ایم نہیں بنی تھی لیکن جینڈ اپوزیشن تھی اس میں لیکشن ساملی میں وہاں پہ پہ پی پرائیم اس پہ کا لیکشن ہوا تو وہ آپ نے دیکھا جس طرح کے معاملہ چلے پریزیڈنٹ کا ہوا تو اس پہ بڑے معاملہ چلے تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے وہاں پہ ہم افضاب کرتے رہے ڈیجس کرتے رہے یہ چیزیں تو اس طرح ابھی میرا شہال ہے اگر کچھ بیعث کے بعد ہو جاتی رانا صاحب ایک 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 چھوٹا سا جواب سوال ہے چھوٹا سا جواب کیا مریم صاحبہ واقعی بیمار ہیں امیہ نواشی صاحب کیوں ہموش ہے یا کچھ ڈیزائن کینج ہو رہے ہیں میں پہلے تو اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جہنگیر تریم کا بھی اتنے من ضرورت ہیں کہ یہ ایک جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں نمبر گیم بہت زیادہ زورت ہے ساملیوں اگر اگر وہ اتنے کمزور کھڑے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی صرف پانچ شیئے ووڈ زیادہ ہیں میشہ ساملی میں جو پیچھے ریزلٹ ہوئی آپ نے دیکھے جب انہوں نے اعتماد کا ووڈ لیا ہے رانا تنویر صاحب رانا عزیم صاحب کے سوال کے جواب دیجئے کہ مجھے بریک پر جانا ہے ٹائم میرے پاس کم ہے مسلحت کی تہہے خاموش نہیں ہے بیماری ہے جس کی وجہ سے ابھی خاموش وقت اختیار کی ہوئی ہے بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر چیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین اگر ہم اپنے ماضی میں کچھ سالوں کا احاطہ کریں تو ماضی میں ہر سال رمضان المبارک کے آغاز پہ اور عید الفطر یا عید الازحاہ پہ ایک معاملہ یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں دو عیدے منائی جاتی تھی ایک چاند کی شہادت پشاور سے ملتی تھی اور دوسری شہادت کراچی سے ملتی تھی ایک دن کا فرق پڑ جاتا تھا بہت سے بیانات بھی آتے رہے اختلافات بھی جنم لیتے رہے حکومت اپنے تئی یہ کوشش کرتی رہی کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے ہو جائیں اور ہمیں ایک ایسا میکنزم ترتیب دیں جو مستقبل میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہو تو اب لگتا یہ ہے کہ میکنزم شاید ترتیب دیا جا چکا ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے چیئرمن مرکزی روحیت حلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مولانا صاحب اب پورے پاکستان میں ایک ہی دن پہلا روزہ اور ایک ہی دن عید ہونے کی نوید ہمیں سنائی گئی ہے ہمارے ناظرین کو یہ بتائی گا کہ وہ کون سا میکنزم ہے جس کے مطابق ماضی میں جو اختلافات جنم لیتے تھے وہ اب مستقبل میں نہیں ہوں گے بہت شکریہ آپ کا بھی اور ناظرین صاحب کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو وحدت کا ایک پیغام دیں اور وہ اللہ کا یہ شکر ہے کیونکہ ہمارا تو قامی پچاس سال سے رانہ صاحب بھی جانتے ہیں ہمارے وارد مولانا طلقہ عزاد رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ تمام مسالک کے درمیان اور قوم کے درمیان وحدت کو پیدا کیا جائے میں نے الحمدللہ پہلے بھی پندرہ سال اس میں کام کیا مگر آجب سے ہمیں تمہداری ملی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک کیونٹی کو پیدا کیا جائے اور مرکزی روحیت حلال کمیتی جو کہ ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے اس وحدت کے پلیٹ فارم سے ہر گھر میں وحدت کی آواز اور پیغام کو پنچایا جائے آپ نے دیکھا کہ جب سے میں نے یہ ذمہ داری سمالی تو میری کوشش تھی کہ میں تمام ملک کے اندر تمام جو ہمارے مسالک ہیں علماء ان سے ملاقات کروں اور پھر جس میں ہمارے بڑے علماء ان سے ملاقات کروں اور پھر میں نے خیبر پر سکھا بھی تمام علماء کے ساتھ بات کی تو الحمدللہ بڑھارا جس میں مقی شہاب الدین کپلزئی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور بھی وہاں اب میں کل مقلب حاجدی مقیشاور سے نکلا ہوں اور کل ایک بہت بڑا پروگرام مقیشاور شہر میں جو ہے دوستوں کے قریب علماء تھے کیونکہ مجلس علماء رویت حلال کمیٹی اے سنت کے تھے ان کو جا کے تو ان کی طرح سے ایک بات تھی اور وہ یہ تھی کہ شاید مرکزی رویت حلال کمیٹی ہماری شہادت کنی لیتی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ انشاءاللہ العظیر ہم یہ جو اجلاعات ہی پشاور میں رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پشاور سے پوری قوم پر واحدت کا پیغام دیں اور انشاءاللہ اس پر کام بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم بہت زیادہ آپ نے پوری قوم کو یہ بات سنائی ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے رست خیر کے فرما رہا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں روزہ بھی ایک دن ہوگا اور آنے والی عیز بھی انشاءاللہ اللہ سے ایک ہی ہوگی بلند صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو ہم سب یہی چاہتے ہیں پوری قوم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن عید پورے ملک کے اندر ایسا ہی ہو اکثر پچھلے کئی دو تین سالوں سے بلکہ جب سے فواج و سب وزیر بنے تو ان کی جو پیشن گوئی ہیں تقریباً ٹھیک ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں سائنسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کب ہوگا کب نہیں ہوگا چاند کی عمر کتنی ہوگی عید کب ہوگی یہ پورے ایک سال کا کلندر تیار ہو سکتا ہے تو کیا آپ اپنی شہادتوں کو اور اس سائنس کے کلندر کو ان تمام چیزوں کو کٹھا کر کے کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ شہادت زیادہ ترجیح ہے کلندر جو ہے اس کا وہ بیمانی ہے دیکھیں بات یہ ہے اس وقت ہمارے جو مرکدی رویت حلال کی پاکستان ہے جس میں تمام مسائلے کے علماء ہیں پھر سپارکو ہے پھر موسمیات ہے پھر حضارت پھر سائنس انٹیکلولوجی کہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاجوہی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات الحمدللہ ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلی پر بھی ہمارا کچھ کلیکش نہیں ہے اور ہم نے یہ بات کی اور انہوں نے بھی یہ کی کہ تیکنیکل جو سپورٹ ہے ہم مرکدی رویت حلال کمیتی کو دیں گے سنی معاملت جو ہے جیسے موسمیات فاجوہی صاحب کو یہ تمام ادارے ہمیں دیں گے مگر فیصلہ مرکدی رویت حلال کمیتی کرے گی کس بنیاد پر کرے گی وہ شریعصوروں کے مطابق کرے گی کس بنیاد پر کرے گی شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی اور انشاءاللہ ہم اب قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان اور پھر آنے والی جو عید ہوگی آپ اس میں انشاءاللہ ہم سب کو دیکھیں گے کہ ہم وحدت کی طرف جا رہے ہوں گے اور ایک روضہ اور عید عید پر انشاءاللہ اتفاق اللہ کے فضل سے ہو گئی اللہ کے فضل سے ہم وحدانیت کی طرف اگر راغت ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہتر عمر ہوگا لیکن مولانا صاحب آپ یہ دیکھئے کہ گزشتہ سالوں میں فواد چادری صاحب کی جانب سے تو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ مرکسی رویتہ حلال کمیٹی کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے تو اب وہ نکتہ کونسا ہے جس پہ وہ بیک فٹ ہونے پہ تیار ہوئے اور وہ اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گئے کہ تمام تر سپورٹ ہم دیں گے لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا بات یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا اٹھارہ سال کے بعد یہ پشاور میں اطلاع ہو رہا ہے تو مجھے تقریباً کئی دفعہ وہاں پر میں علماء کے ساتھ ملوں پھر ان تمام حضرات کے ساتھ ملوں بیٹھ کر بہت سی باتیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو حل ہو جاتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب سے ہم نے اس بات کو کرنا شروع کہ پھر حکومت نے بھی ایک محول دیا اور پھر حکومت بھی چاہتی ہے وزارت مذہبی امور جو کہ ہمارے صاحب سڑی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم لے کر آگے بڑھیں اور سپورٹ سے ساتھ آگے نکلیں اس سے میں خیر ہوگی باقی یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی انشاءاللہ اس دفعہ کہیں کو کمی نہیں آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور بہت سے لوگ امان صاحب ایک نقطہ میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی ایسیت سے محرم کے چاند پہ بھڑا نہیں ہوتا سفر کے چاند پہ بھڑا نہیں ہوتا ربیل اول کے چاند پہ مسئلہ نہیں ہوتا رجب شبان کے چاند پہ مسئلہ نہیں ہوتا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے رمضان اور عید کے چاند پہ ہوتا ہے کیا اس سے پہلے جو علمہ اکرام ہے وہ چاند دیکھنے کی جہادت نہیں لیتے یا کیا معاملہ ہے حضرت آپ کو پتہ ہے میں جب یہاں پر مطلب کے مجھے ضمداری ملی تو اب تین چاند ایسی ہیں جو ہم نے تو اس میں نہیں آپ کا ہمیں بتا ہے آپ نے جب سیائے درست کیا میں یہی جاننا چاہتا ہوں باقی ماضی میں ایسا کیوں ہوتا رہا ہے ان مہینوں کے چاند کے معاملے پر تاریخوں کے معاملے پر کبھی کوئی بھڑا نہیں ہوتا سر رمضان میں آگے یہ سارا کچھ کیوں ہو جاتا ہے انشاءاللہ العزیز میں پہلی وہ پہتے ہیں کہ جب آپ آگے بڑھیں تو کوشی کریں آگے بڑھنے کی بات کریں میں پچھلی باتوں کو رحمت صاحب اب نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور مل کر آگے انشاءاللہ العزیز فیصلے کریں جس میں خیر ہو اور انشاءاللہ مجھے خیر نظر آ رہی ہے اور آپ بھی دیکھیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں جس دن سے ہم نے کام شروع کیا ہے تو ہر طرف سے آواز محبت کی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز چلیں آپ ماضی پہ بات نہیں کرنا چاہتے مستقبل پہ ایک آخری سوال آٹھارہ سال بعد آپ کے مطابق پشاور میں اجلاس منقض کیا گیا ہے تو کیا یہ مستقل بنیادوں پہ پشاور میں ہی ہوگا یا یہ صرف ایک بار نہیں یہ میں نے آخر کیا ہے کہ اب میں پورے ملک میں اس کے اجلاس کروں گا تاکہ یہ کسی کو نہ ہو کہ میں لاہور کہوں تو میں لاہور میں سارے اجلاس کروں کہ انشاءاللہ پشاور میں ہم نے اصطدا کیے چار اجلاس ہمارے ایسے ہیں جو کہ مرکز ہی ہوتے ہیں باقی زونل میں بیٹھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یہ پشاور میں ہوگا پھر اسلام آباد میں ہوگا پھر بلوشتان میں ہم جائیں گے پھر کراچی پھر لاہور اس طرح پورے ملک کیونکہ ہم نے پورے ملک کو وعدت کی طرف لے کے آنا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے ملک میں اجلاسات ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو وعدت کا پیغام ہے یا اتحاد کا پیغام ہے یہ عام ہو رہا ہے اور رانے صاحب سے ہم پیندہ پروگرام میں سن لیں گے یعنی وعدت کا پیغام دیا جائے گا خوت و بھائی چارے کو بھی عام کیا جائے گا اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں اس طرح کی مزید باتیں نہیں ہوں گی جس طرح ماضی میں ہوتی رہی بہت شکریہ مولانا عبدالخفیر آزاد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی